ملتان کی نہر نو بہار میں اصطر والی پل سے لوڈر رکشہ نہر میں گرنے کا واقعہ ریسکیو نے دو میں سے ایک افراد کی لاش نکال لی ریسکیو ذرائع کے مطابق دوبنے والے شخص کی شناک عبید الرحمن کے نام سے ہوئی دوبنے والے دوسرے شخص کی تلاش جاری ہے بیرہ کے علاقے کورٹ ممیان نائم کے قریب افسوسناک واقعہ نامعلوم افراد کی فائرنگ سے نوجوان قتل مقتول کی شناکت امتیاز کے نام سے ہوئی جو مزدوری کے لیے بیرہ آیا تھا مقتول اہل قانا کے لیے راشن لے کر جا رہا تھا پولیس نے لاش ٹی ایش کی اسپتال بیرہ منتقل کر دی پولیس قاتلوں کی گرفتاری کے لیے مصروف امر میاں چندوں میں چور ڈاکو لوٹ مار میں مصروف پولیس خاموش تماشائی پولیس بڑھتی ہوئی رکیتی کی وارداتیں کنٹرول کرنے میں ناکھام تانہ سٹی کی حدود میں دن دہارے رکیتی کی بڑی واردات مورسائیکل سوار دو ڈاکو آٹھ لاکھ نکڑی چین کر فرار متاثرہ شہری کا آئی جی پنچاب اور ڈی پیو سے نوٹس لینے کا مطالبہ پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی پولیس کے مطابق شہر کی ناکہ بندی کروا دی گئی ہے ملزمان جلد گرفتار ہوں گے عیسی خیل پولیس کا جوئے کے اڈے پر کام جاب ریڈ تین جواری گرفتار پانچ اپ فرار ہونے میں کام جاب ہو گئے جوئے پر لگی رکم قیمتی موبائل اور مورسائیکل تحویل میں لے لئے ملزمان پر کمار بازی ایکٹ کے تحت ایف ای آر درج کر دی گئی یہ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں عیسی خیل میں پولیس کا جوئے کے اڈے پر کام جاب ریڈ تین جواری گرفتار پانچ فرار ہونے میں کام جاب جوئے پر لگی رکم قیمتی موبائل اور مورسائیکل تحویل میں لے لئے گئے ملزمان پر کمار بازی ایکٹ کے تحت ایف ای آر درج کر لی گئی ملتان کے رائل انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں سلام یا حسین کانفرنس کا انعقاد کیا گیا کانفرنس کا احتمام ینگ پاکستانیز آرگنائزیشن نے کیا تھا سابق وفاقی وزیر برائے مذہبی امور حامل سعید کازمی کا کانفرنس کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ حضرت امام حسین نے حق کا پرچم اٹھایا ہماری بقا فلسفہ حسین میں ہے اور حسین کا راشتہ جنت کا راستہ ہے امام عالی مقام کی عظمت کو اگر خیرات پیش کیا جاتا ہے تو زہد و تقوی عبادت و ریاضت کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے صبر کی وجہ سے ان کی سرفروشی کی وجہ سے عیسار کی وجہ سے قربانی کی وجہ سے استقلال کی وجہ سے اولوالعظمی کی وجہ سے اور یہ وہ صفات ہیں جن کی عظمت کو ماننے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں انسان ہونا ضروری ہے سابق وفاقی وزیر سید فخر امام نے کہا کہ کربلا کے میدان میں امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے جو قربانیاں دیں آج اہل غزہ ان قربانیوں کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں امت مسلمہ کو فلسطین کی حرصتہ پر امداد کرنی چاہیے جس پیمانے کی قربانی حضرت امام حسین اور ان کے ساتھی اور ان کے خاندان نے تھی یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے ہمارے لیے روایت ہے حقیقت ہے کہ شاید میں نے جیسے کہا ایسی مثال کچھیں اور مجھے نظر نہیں آتی جب ہم اپنے آپ پر اپنا موازنہ کرتے ہیں دوسری قوموں سے جو کرنا چاہیے تو شاید ہم اس پیمانے پر نہیں اترتے سیمینار میں ڈریکٹر حج ملتان ریحان کھوکر نئیم اقبال نئیم حافظ مہین خالد اشرف قریشی سمیت دیگر سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی کیمرمن انفان کے ساتھ جنید انور روحی ملتان ملتان میں گندوں کی مسئلوات پر ویڈ ہولڈنگ ٹیکس لگانے پر ہرتال جاری صدر فلور میل اسوسییشن چودری مصود عزیز کی روحی سے خصوصی گفتگو کہتے ہیں کہ ہمیں علم ہے ہرتال سے عوام کو نقصان پہنچ رہا ہے مگر ہم مجبور ہیں پندرہ کلو کے آٹے کا بیگ اپ تیرہ سو پچاس روپے کا ہو گیا مسید اصلہ جانتیں وسیم شہزاد سے جی وسیم بتائے گا جی بالکل پاکستان بھر میں آر فلور میل اسوسییشن کی جانب سے ہرتال جو ہے وہ تاحال جاری ہے مارکیٹ میں آٹا جو ہے وہ بھی شارٹ ہونا شروع ہو گئے اور فلور میل اسوسییشن جو ہیں وہ اس وقت ہمیں بند جو ہیں وہ دکھائی دے رہی ہیں ہر فلور میل شہر کی بند ہے جنوبی پنجاب بھر کے اندر بھی آٹے کا بہران پیدا ہو چکا ہے بات کرنے کے لیے صدر موجود ہے فلور میل اسوسییشن کے ان سے بات کریں گے سر یہ بیسیکلی آپ لوگوں کے مطالبات کیا ہیں یہ ہرتال کیوں جاری ہے کب تک جاری رہے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ یہ گورنمنٹ ظالمانہ ہمارے اوپر ظلم کر رہی ہے یہ ہمیں برداشت نہ ہے نمبر ایک انکم ٹیکس انہوں نے جو لگایا ہے یہ دو سو رپے پر بیگ لگایا ہے یہ غریب عوام کے اوپر بوجھ ڈلے گا سب سے پہلے انہوں نے ظلم کیا گندم کے اوپر گندم ذمیدار سے انہوں نے نہ خریدی جو کہ تین ہزار نو سو رپے میں انہوں نے خرید رہی تھی پہلے تو ذمیداروں کے اوپر ظلم کیا ہے اب اس کے بعد انہوں نے فلور ملز اور یہ آٹا ڈیلر کے ساتھ ظلم کیا ہے اس کو ہم بالکل نہیں مانتے لہٰذا فلور مل جتنی ملتان کی ہیں یہ ساٹھ کی ساٹھ اللہ کے فضل و کرم سے تمام ہماری فلور ملیں بن رہے ہیں اور جنوبی پنجابی بن رہے ہیں اور پورا پاکستان میں پندرہ سو فلور ملز ہیں اللہ کے فضل و کرم سے پندرہ سو پندرہ سو کی پندرہ سو بند ہیں جب تک یہ ظالمانہ ہمارے ساتھ رویہ ختم نہیں کریں گے ہم لا مدت تک ہرطال کریں گے یہ بتاہیے ٹیکس ہے کتنا ڈیمانڈ کتنی ٹیکس کی کی جا رہے ہیں یہ کیا آپ نہیں سمجھتے اس عمد سے جنوبی پنجاب میں بہران پیدا ہو رہے ہیں لوگ پہلے مشکلات سے شکا رہے ہیں یہ گورنمنٹ خود ظلم کر رہی ہے عوام کے اوپر جو کہ غلط ہے سب سے پہلے انہوں نے بجلی کا ظلم کیا پھر اس کے بعد پٹرول کا ظلم کیا اب غریب آدمی کے موں سے نوالا بھی چین لیا ہے غریب آدمی کو کہتے ہیں رہنے ہی نہیں دینا جو چند ایک امیر لوگ ہیں وہ ہی اس دنیا میں رہیں لہذا غریب عوام کے ساتھ انتہائی ظلم ہے یہ جب آٹا مارکٹ میں خود انہوں نے شاٹ کیا ہے فلور ملیں تو آٹا دینے کے لیے تیار ہیں ہم نے ان کو ایک ہفتے سے ٹائم دے رہے ہیں کہ اس مسئلے کو ٹھیک کریں اس مسئلے کو ٹھیک کریں یہ کسی لائن پر ہمارے ساتھ نہیں آ رہے ہیں نہ ہم اب گورنمنٹ سے کوئی کمپرومائز کریں گے نہ انکم ڈیکسے کریں گے جب تک ہمارے یہ ٹوٹل مطالبات نہ مانے جائیں گے ہم کوئی ہرطال بان نہیں کریں گے ہرطال بان نہیں کی جائے گی بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ جنرے سیکٹری بھی موجود ہیں سر بیسکلی مطالبہ آپ لوگ چاہ کر رہے ہیں کتنا ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے کون سا ٹیکس ہے کتنا ٹیکس لگا ہے یہ ہے ویڈ ہولڈنگ ٹیکس ویڈ ہولڈنگ ٹیکس سے مراد ہی ہے ہم نے کلیکٹ تو کرنا ہے ڈیلر سے اور ڈیلر نے کرنا ہے ریٹیلر سے مگر ہم نے آٹھ دن بعد جتنے بھی ہم نے اپنی پروڈیکشن کرنی ہے ہم نے ایف بی آر کو آر دن بعد جمع کرنا ہے جو ریٹرن پتہ نہیں کب جا کر ملے گا اس سے ہماری انڈسٹری تباہ ہو جائے گی ہماری ساری جو انویسمنٹ ہے وہ ساری کے ساتھ ایف بی آر کے پاس چلی جائے گی کتنا ٹیکس ہے جو اب تک آپ ادا کر چکے ساڑھے پانچ پرسنٹ کہہ رہے ہیں ٹیکس تو تقریباً ایک تھیلے پہ بنتا ہے ایک سو پچاسی روی ایک سو پچاسی رویو عوام بھرے گی اب پاکستان کی عوام آپ کو پتہ ہے ساٹھ پرسنٹ غریب لوگ ہیں جو پہلے تین ٹیم سے دو ٹیم پہ آ گئے ہیں اب یہ آٹا بہنگا ہوگا بچارے اور بھی وہ ڈیسٹرپ ہوں گے اور دوسرا یہ کہ اداعت انہوں نے کرنا ہے مگر انویسمنٹ ہماری جائے گی ہم نے آٹھ دن بعد ایف بی آر میں جمع کروانا ہے وہ پتہ نہیں پھر کب ریفنڈ ہوتے ہیں کب نہیں ہوتے ہمیں ان کا ایجنڈ بنا دیا گیا ہے ہم ایف بی آر کے ایجنڈ بننے کے لئے بلکل بھی تیار نہیں ہیں آپ سمجھتے ہیں یہ کام حکومت کے ہیں جو آپ سے لیے جا رہے ہیں ادارے اس حوالے سے کوئی موجود نہیں ہیں اداروں کا کام آپ سے لیے جا رہا ہے آپ کو پتہ ہے ادارہ ہے ایف بی آرہا ہے اس کو کی میکنیزم ہونا چاہیے اس کا طریقہ کار ہونا چاہیے اس طرح تو نہیں ہم اس سے پہلے انکم ٹیکس بڑھ رہے ہیں اور بھی کئی قسم کے ٹیکس بڑھ رہے ہیں اور بجلی کے جو یونٹ روزانہ کی بنیاد پر تیسرے چوتھے دن آپ دیکھنے پانچ روپے سات روپے آٹھ روپے بڑھ رہے ہیں اس کے بعد ہم پر جو لوڈ ٹیکس تھا جو اس کو فکس چارجنگ کہتے تھے وہ پہلے پانچ سو روپے پر لوڈ تھا اب انہوں نے دو ہزار پر لوڈ کر دیا اس سے ہمارا بہت زیادہ نقصان ہوگا آہ اس سے نقصان جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا فلورمیل بند ہے کاروبار بندے چولے پہلے ہی تھنڈے تھے کیا آپ سمجھتے ہیں بند کرنا مسائل کا حل ہے چلنے سے زیادہ نقصان ہے فلورمیل اس موجودہ صورتحال پر یا بند ہونے سے زیادہ نقصان ہے دیکھیں جی یہ تو گورنمنٹ خود چاہ رہی ہے عوام کو پریشان کرنا گورنمنٹ خود چاہ رہی ہے جبکہ ہم نے ان کو بار بار موقع دیا ہے کہ عوام غریب کو تنگ نہ کیا جائے آٹا غریب عوام کی پہنچ تک پہنچنا چاہیے سیل ٹیکس کا کیا تک بنتا ہے اب محترمہ مریم نواز نے جو یہ نیا ایجنڈا کھڑا کر دیا ہے یہ ہوا بھری ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ملتان میں گندم کی مسئولات پر ویڈ ہولڈنگ ٹیکس لگانے پر ہرٹال چاری صدر فلور میل اسوسیشن چودری مسعود عزیز کی روحی سے خصوصی گفتگو فلور میلے آگے ہی نقصان میں جا رہی تھی تو لہٰذا یہ جو جتنے معاملات ہیں یہ گورنمنٹ کے اپنے خود ساختہ ہیں یہ گورنمنٹ کو چاہیے ہمارے ساتھ بیٹھ کر اس کا حل نکالے اب ہم انکم ٹیکس کے کوئی ملازم تو نہیں ہے ہم اپنے کام کریں یہ انکم ٹیکس کے ان کے گوشواروں کو یا ان کے ایپ وی آر کو مسائل کا حال ہے فوری طور پر یہ ٹیکس ختم کیے جائیں اور فلور میلز کا جو بجلی کا انہوں نے دو ہزار روپے دو ہزار روپے کلو وارڈ ٹیکس لگایا ہے وہ بھی ختم کیا جائے اور تمام فلور میل مالکان جتنے بھی ہیں وہ اس چیز پر متحد ہیں کہ ہم جب تک ہمارے مطالبات نہ مانے جائیں گے ہم اس ارطال کو ختم نہیں کر رہے ہیں آپ لوگوں نے گورنمنٹ کو گندم کو کس ریٹ پر جو ہے وہ پرچیز کیا آپ لوگوں کو نقصان کا سامنا کیا کرنا پڑا ہے گورنمنٹ کے حوالے سے دیکھیں ہم گندم تو اس وقت پہلے ہی بہران کا شکار نظر آئی اور کہا گیا ہے کہ مالکان جو فلور میل اسوسییشن ہے انہوں نے جو ہے وہ سستے داموں جو ہے وہ گندم خریدی ہے کیا کہیں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے جبکہ یہ جھوٹ ہے فلور میلز نے کہاں گندم سستی خریدی ہے فلور میلز والوں نے تو تیتی سو بتی سو روپے میں خریدداری کی ہے لہٰذا یہ گورنمنٹ کی خود ساختہ ساری باتیں ہیں گورنمنٹ ہمارے ساتھ بیٹھے ہم گورنمنٹ کے ساتھ الجنا نہیں چاہتے یہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ خود الجنا چاہ رہی ہے اب دیکھیں تین دن پہلے ہم نے میٹنگ کی انہیں کال دی کہ ہم جو ہے ہر تال پر جا رہے ہیں ان کے کان پر جونیر ان کی اور ہم نے ان کو بہت کہا کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کمپرومائز کریں ہمارا ملک غریب ہے ہمارے غریب ملک کے ساتھ غریب عمام کے ساتھ آٹے کا ظلم نہ کریں اب جو غریب آدمی ہے جو ہزار پہ دھیاڑی کر رہا ہے اس کو آٹا بھی بہنگا ملے اور چیزیں بھی بہنگی ملے وہ اپنے بچوں کو زہر دے رہے اس ملک کے اندر تو آٹا سب سے سستہ ہونا چاہیے چلو آٹا سستہ ہوگا سبزے کے ساتھ روٹی کھالے گا دودھ کے ساتھ کھالے گا اور آٹا ہی انہوں نے غریب عمام کے لئے مسئلے مسائل پیدا کر دیوں میں اور یہ گورنمنٹ کے ناکس رویے کے وجہ سے یہ معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں گورنمنٹ کے رویوں کی وجہ سے معاملات اس وقت خراب ہوتے جا رہے ہیں جنوب پنجاب بھر میں اس وقت آٹے کا بہران پیدا ہونا شروع ہو چکا ہے لیکن فلورمیل مالکان ان کی جانب سے ہرطال جاری ہے ان کا مطالبہ یہی ہے کہ یہ ہماری ہرطال اس وقت تک جاری رہے گی جب تک گورنمنٹ جو ہے وہ ہمارے مطالبات مان نہیں لیتی کسی صورت بھی ہم لوگ اپنی فلورمیل سے ایک خیلہ بھی گندم کا آٹے کا جو ہے وہ باہر نہیں جانے دیں گے جب تک ویڈ ہولڈنگ ٹیکس پر ہمیں کوئی ریایت نہیں دی جائے گی یہ ہرطالیسی طریقے سے جاری رہے گی شکریہ وسیم شہزاد اب بات کریں گے آرپی ام ملتان سحیل شہدری کا عوام دوست اقدام بزرگ خاتون کی داد رسی کیلئے دفتر سے باہر آگے بزرگ خاتون کے مسائل حل کرنے کے حکمات جاری پولیس افسراند کو خاتون کی داد رسی کرنے کا حکم دیا آپ کو اپڈیٹ کریں آرپی ام ملتان سحیل شہدری کا عوام دوست اقدام بزرگ خاتون کی داد رسی کیلئے دفتر سے باہر آگے بزرگ خاتون کے مسائل حل کرنے کے حکمات جاری پولیس افسراند کو خاتون کی داد رسی کرنے کا حکم چاری کر دیا گیا